بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کے بہت ہی لیوش قسم کے سپائسی چکن برگرز کس طرح سے ہم نے آج اس کا شارٹ کٹ بنانا ہے کس طرح سے اس کی چکن کی پیٹی بنانی ہے تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم نے بہت آسانی کے ساتھ کم بجٹ میں رہ کر بہت ہی مزے کے اتنے سارے برگرز بنانی ہے تو میں ہوں شیف سنا اور آپ دیکھ رہے ہیں سنا سیکر ریسپیز آج جناب میں نے گھر میں کوئی چکن کے پیٹیز نہیں بنائے بلکہ میں نے بازار سے خریدے ہیں ایک کمپنی ہے بہت ہی سستی اس کی پروڈیکٹس ہیں بہت ہی زیادہ سستی ہیں اور اس کا نام ہے منسلوہ منسلوہ کے میں نے پہلے بھی بہت ساری چیزیں یوز کی ہوئیں یہ آج میں نے خریدے ہیں اس کے چکن پیٹیز تو میرے سب سے یہ بہت زیادہ کم بجٹ ہے بہت ہی بجٹ ہے اس کو لے کر بہت ہی آسانی کے ساتھ دو منٹ کے اندر دیر سارے سپائسی چکن برگرز بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں تو چھے در پیٹیز میں نے لے لی ہیں اس کے پچھے چیز میں نے اس کے اندر لگانے کے لیے یوز کی ہے وہ ہے ایک در ٹماتر ٹماتر کی ہم نے گھل گھل قتلے بنا لینا ہے بھاریک بھاریک سے کٹیں گے فائن سے تو بہت ہی زبردستی ہے اس کے اندر ایڈجسٹ ہو جائیں گے اس کے پچھے چیز جو میں اس کے اندر یوز کروں گی وہ ہے پیاس پیاس کو ہم نے گھل گھل کٹ لینا ہے یعنی کہ راؤن شیپ میں اس کو کٹ لینا ہے اور پھر اس کو ہم نے اندر سے پیازوں کے اندر سے جو لچے دار سے نکلتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کر کے ہم نے یہ نکال لینا ہے اور اچھے سے اس کے لچے بنا کر یہاں ریڈی کر کے رکھ لینا ہے اب یہاں باری آتی ہے چکن کے پیٹیز کو فرائے کرنے کی تو یہ بہت ہی جلدی جڈ پٹ آدھے منٹ سے بھی تقریباً آدھے منٹ کے اندر یہ فرائے ہو جاتے ہیں شیلو فرائے کرنے کے لیے میں نے یہاں گوکنگوئر لے لیا ہے ڈیپ فرائے بلکل نہیں کریں گے اب یہ دیکھیں چھے عدد ہیں میرے پاس جتنے اس کے اندر پورے آتے ہیں اتنے ہم فرائے کر لیں گے باقی بات میں کر لیں گے تو یہاں دیکھیں چار عدد اس کے اندر سپیس تھی چار سے پانچ عدد اس کے اندر ہم شامل کر لیں گے اور اس کو فرائے کریں گے ایک طرف سے یہ فرائے ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو ہم اس کی سائٹ چینج کر کے اس کو دوسری سائٹ سے بھی فرائے کر لیتے ہیں کیونکہ بازار کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پروسیسٹ ہوتی ہیں بہت ہی انہوں نے لائٹ ویٹ سی بنائی ہوتی ہیں اس لیے گھر میں جو ہم چکن کے پیٹریز ریڈی کرتے ہیں اس کو فرائے کرنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے لیکن یہ جو بازار کی ہوتے ہیں یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آدھے منٹ اور ایک منٹ کے اندر یہ بن کر تیار ہو جاتے ہیں بس دیکھیں اسی طرح آدھے سے منٹ بھی میرے آپ سب باتیں کرتے کرتے ہیں یہ بلکل بن کر تیار ہو چکے ہیں اس سے زیادہ ہم اس کو فرائے نہیں کریں گے نہیں تو یہ جل جائیں گے باقیوں کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے تو چلنج یہ باریات یہ ہے اس کو پلیٹ آؤٹ کرنے کی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اس کو پیٹیز ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں پلیٹ میں ہم نے اس کو نکال لیا ہوئے اب ہم تیار کریں گے برگر بنز برگر بنز میں نے لے لیے ہیں یہ بھی ایک اچھی کمپنی کے لینے تاکہ بہت ہی زیادہ سوفٹ اور بہت ہی تینڈرائزڈ بنے اب اس کے اندر جو چیز یوز ہوگی وہ ہے مایونیز، تھاؤزرنڈ آئیز لینڈ یا کوئی بھی ڈیپ آپ لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو میں نے مایونیز یوز کی ہے ایک بند کے اوپر اچھی طرح سے اس کو ہم نے کوٹ کر لیا ہوئے اب اس کے اوپر ہم رکھیں گے چکن کی پیٹی ٹماٹر ایک کے دونوں کے اوپر ہم نے رکھ دیا ہوئے اب اس کے اوپر ہم رکھیں گے آنیاں یعنی کہ کٹے ہوئے پیاس چلیں جی فائنل اس کو کرنے کے لیے دوسرے بند کے اوپر بھی ہم نے اچھے سے مایونیز لگا دی ہوئی ہے کیچپ ہسپے زائقہ ہسپے ضرورت استعمال کر سکتے ہیں میں نے چھوٹے والا ایک ایک چمچ استعمال کیا ہے سلات کا پتہ یوز کر سکتے ہیں یا پھر آئیس برگ جسے ہم لیٹس بھی کہتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں چیزیں ہی بہت ہی اچھی ہوتی ہیں اور سپائسی چکن برگر میں لیٹس لگا لیں یا سلات کا پتہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی خوشبو اتنی مزے کی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اسی ریسپی کو فالو کرتے ہوئے اسی طرح بنائیں گے بہت ہی جلدی یہ بن چکے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت ہی کم وقت میں بہت سارے ہم نے برگرز بنا کر ریڈی کر لیے ہوئے ہیں تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی بہت ہی آسانی کے ساتھ آج میں نے آپ کو سپائسی چکن برگر بنانے کا ایسا شارٹ کٹ بتایا ہے کیا میک ڈانر جانا بھول جائیں گے جب ایک بار آپ اسی ریسپی کو فالو کرتے ہوئے گھر میں سپائسی چکن برگر بنائیں گے تو بازار سے لے کر کھانا بلکل بھول جائیں گے اور گھر میں بنائی ہوئی ہاتھ سے بنائی ہوئی ہر چیز ہائیجینک ہوتی ہے بازار والی چیزیں ہائیجینک نہیں ہوتی اس لیے ایوائٹ کریں باہر کی چیزیں کھانے سے اور جو ہو سکے گھر میں بنائیں اسی قصد مجھے دیں اجازت اپنی بہت ساری دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ